ابن اساکر نے تاریخ دمشق میں کعب سے نکل کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کا نام بزریا گئی تھا اور وہ اس درہاں کے آب غرض تجارت شام گئے وہاں آپ نے ایک خواب دیکھا اور بہیرہ رہب سے بیان کیا بہیرہ رہب نے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو انہوں نے جواب دیا تحمہ کے شہر مکہ کا بہیرہ نے سوال کیا تمہارا تعلق کس قبولہ سے ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قبولہ قراش سے بہیرہ نے پھر سوال کیا آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا تجارت بہیرہ رہب نے اپنے سوالات کے جواب پانے کے بعد خواب کی یہ تعبیر کی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے خواب کو حقیقت بنا کر مشاہدہ میں اس طرح لائے گا کہ تمہاری قوم میں سے ایک نبی کو معبوس فرمائے گا اور تم اس نبی کے صاحب متعمد اور مشیر آلہ ہوگے اور وفات کے بعد خلیفہ نبی ہوگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعہ تعبیر خواب کو پشیدہ ہی رکھا جہاں تک کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معبوس ہوئے اس وقت حضرت ابو بکر صدیق حضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے آقا آپ کے دعویٰ نبوت کی دلیل کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ خواب جس کو تم نے شام میں دیکھا تھا آپ یہ جواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شمٹ گئے پیشانی پر بوسا دیا اور سمیوں تعات و استجابت و شاباہت کے ملے جل جذبات کے ساتھ کہا میں گوائی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں ابن عساکر نے ابن عبد الرحمن سے نکل کیا انہوں نے اپنے والد اور انہوں نے اپنے دادا سے دوایت کی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اہد اسلام سے قبل دلائل نبوت کی قبیل سے کچھ دیکھا تھا آپ نے جواب دیا ہاں اور مزید کہا کہ کوئی شخص کرشی یا غیر کرشی ایسا نہ تھا جسے اثار و دلائل نبوت سے کچھ معلوم نہ ہوا ہو میں زبانہ جہلیت میں درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا کہ وقتاً ایک ٹہنی میرے اوپر اس قدع جھکی کے سر کے قریب آ گئی میں حیران تھا کہ عجیب بات ہے کہ اتنے میں درخت مذکور سے آواز سنی وہ کہہ رہا تھا کہ ایک ربی کا ظاہور ہونے والا ہے اور تم کو تمام لوگوں سے زیادہ اپنے آپ کو اس کی ثبتگی میں دینا ہے